بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مطالبہ کرتے ہیں قابل اترام چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کے والی امین دنڈاپور کی حالیہ سپیچ پر فلپور سو موٹو نوٹس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختوفہ نے پاکستان کے دار الخلافت اسلام آباد میں علل اعلان پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے آئین اور قانون کو چیلنج کیا انہوں نے پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کی عدلیہ کو پوری دنیا کے سامنے دھمکیاں دی انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اتسایا انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ آپ خون خرابے اور جبر کے لیے تیار رہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ زور اور جبر کے بلبوتے پر ایک قیدی بانی پی تی آئی کو جیل سے رہا کرا کرنے کیا رہیں گے کیا پاکستان کا قانون ایک شخص کے لیے مختلف اور چوبیس کروڑ عوام کے لیے مختلف ہو سکتا ہے ہمارے صحافی برادری جنرلسٹ کے لیے جو الفاظ اٹھائے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون صحافی کو ننگا کریں گے کیا اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر کوئی کمپلین سسٹم نہیں ہے کیا پیمرا کا قانون نہیں ہے کیا کوڈ آف جنرلزم نہیں ہے اگر کسی پہ کمپلین ہے تو وہ کمپلین قانون کے مطابق کی جاتی ہے نہ کہ پوری دنیا کے سامنے ہماری خاتون صحافی کے لیے نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ ان کو ننگا کریں میں تمام یونین آف جنرلز سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے وزیر اعلیٰ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کریں یہ ایک اور منصوبہ ازادانہ صحافت کو قتل کرنے کے مطابق ہوگا اس کے مساوی ہوگا ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پکتوخہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بنگلہ دیش بنائیں گے یہ آپ کا خواب ہے پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی قربانیاں سے شہید ذلفکار علی بھٹو کی قربانیاں سے پاکستان پیپلز پارٹی آئین جمہوریت اور پاکستان کا بقا کرنا جانتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج پاکستان میں موجود ہے اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا ان کے دھر ان کے سر اور ان کے مجسموں کا حال اس وقت پوری دنیا کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی عوام آپ کا سر آپ کے دھر سے الگ کر دے آپ کے اپنے الفاظات کی وجہ سے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے متبانہ رسپیکٹفولی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیل فور پاکستان کی ریاست پاکستان کی قوم پاکستان کے جنرلس پاکستان کے صحافی پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی حکومت سے فل فور مافی مانگے بہت بہت شکریہ